ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ویڈیو چلتے ہیں اسلامباد کے فرید گراؤن جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سیاسی پاور شو کا مظاہرہ کر رہی ہے اور چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز خطاب کر رہی ہے نارے تکپیر نارے رسالت نارے حیدی نارے پھٹو اسلام علیکم آج ہم سب مل کر پارٹی کا پچاس فائیوں میں تاسیس منا رہے ہیں اس موقع پر میں پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات دیتا ہوں میں سلام اور خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ان قائدین کو جنہوں نے اس عزیم پارٹی کی بنیاد رکھی جنہوں نے قائد عوام شہید ذلسکار علی پھٹو کی عزیم قیادت میں عامریت کے خلاف مضاہمت کی سرداروں جاگیداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف بغاوت کی اور انہیں شکاست دی آج میں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نفس صدی کی اس سفر میں انسانی عزمت اور منصفانہ سماج کا علم تھامے یہ کروان کن کن سہراو سے گزرا آگ اور خون کے کتنے دریا بور کیے عزمائشوں کے کتنے جنگل پاتے لیکن اس کروان کی استقامت میں کمی نہیں آئے قیادت سے لے کر کارکروں تک کوئی مرچہ چھوڑ کر نہیں بھاگا مسافر آتے جاتے رہے لیکن کافلہ اپنی منظروں کی جانب رواں دواں رہاں ساتھیوں صرف یہ ہی نہیں بلکہ جب بھی اس ملک میں عامریت وہ سلط کی گئے جب جب عوام کے عام کے حقوق سلط کی گئے جب جب محنت کشوں کے سانوں اور غریبوں سے حقوق چھینے کی کوشش کی گئے تب تب پاکستان پیپلز پارٹی نے علم بغاوت بلند کیا اور یہ یہ تیسری نسل ہے جو انسانی عظمت اور منصفانہ سماج کے وہی علم تھامے اس کافلے کی فکری روایت کو سینے سے لگائیں آج بھی جد و جہد کے میدان میں سر گرم ہے اور یہ کافلہ نعرہ لگا رہا ہے بھٹو تیرا کافلہ رکا نہیں بھی بھی تیرا کافلہ رکا نہیں ساتھیوں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں وجود میں آئیں اس کا بنیادی فلسفہ کیا تھا پارٹی بننے کی سیاسی نظریاتی اور تاریخ بنیادی کیا تھی پچھلی پانچ تہائیوں میں پارٹی نے مزہمت جد و جہد اور ملک کے اندر بنیادی اصلاحات میں کیا کردار ادا کیا آئیں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ اور ستھر کی دہائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت تاریخ کی منظرنامہ کیا تھا ملک میں عامریت اپنا پنجاگار چکی تھی کوئی متفقہ آئین نہیں تھا ملک مشرقی اور مغربی کی انتظامی تقسیم کا شکار تھا ریاستی وسائل پر بائیس خاندانوں کا قبضہ تھا معاشی سطح پر اشرافیاں کیلئے جس رفتار سے گھروت بھر رہی تھی اسی رفتار سے غربت میں اضافہ ہو رہا تھا عامریت کے چھتری کے سائی میں ہونے والی نام نہار معاشی ترقی کی وجہ سے طبقاتی علاقائی لسانی اور معاشی تفریق بھر رہی تھی سیاست پر سرداروں چاگیداروں اور سرمائیداروں کا قبضہ تھا انصاف اور ریاستی داروں تک رسائل صرف طاقتور طبقات کا استقاق تھا مزدوروں محنت کشوں کسانوں دانشوروں فنکاروں نوجوانوں حالب علموں اقلیتوں اور خواتین میں ایک استرابی کیفیت تھی یہ استرابی کیفیت انقلابی کیفیت میں بدلتی گئے اور ملک میں ایک فیصلہ کن داریخی سیاسی تاریخ میں جنم لیا پیپلز فارٹی اس تاریخی سیاسی سماجی تاریخ کی پیداوار ہے یہ ہے وہ پارٹی جو سماجی تاریخ کے نیچیجے میں موجود میں آئیں نائنٹین سیونٹی کے انتخابات کے بعد ملک ایک دردناک دور سے گزرا آمیروں کے نئی نئی ترجبوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں خلیج پھرتی گئیں سیاسی تناؤں کی کیفیت پیدا ہو گئیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی وان کے ثانیہ کے بعد جب بچہ کچہ پاکستان نہیں سنبھالا گیا تو اقتدار شہید ظلفکار علی فٹو کے حوالے کر دیا گیا یہ ایک شکستہ پاکستان تھا فٹو شہید نے اپنے ساتھیوں اور پارٹی کارکنوں کی مدد سے سلکتی ہوئی راکھ سے ایک نئی ملک کی بنیاد رکھی نئی سماج کی تعمیر کی اور ایک نئی ریاست کی تشکیل کی فٹو شہید نے پاکستانی ریاست کو جمہوری پارلمانی اور وفاقی بنیادوں پر قائم کیا زندگی کے ہر شعبے میں نئی اداروں کی بنیادیں رکھی ایک شکستہ سماج اور ٹھوٹی پھوٹی پھوٹی ریاست تنکے تنکے اکھتے کیے فٹو شہید نے اقتدار سنبھالتے ہی نوے ہزار جنگی قیدی واپس کروائیں پانچ ہزار میل پاکستانی علاقہ ہندوستان سے واپس لے آیا اس ملک کو پہلی مرتبہ منتفقہ اندیا بڑے بڑے ادارے بنا کر لوگوں کو روزگار دیا شناختی کارڈ کا آغاز کیا اور پاکستانیوں کو پاسپورٹ دیا گیا جس سے لاکھوں پاکستانیوں کو روزگار ملا اور ملک کو فورن رمیٹنس ملنا شروع ہوا لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس پلا کر مسلم امہ کو ایک جگہ جمع کیا اور ملک کو اٹومک پاور بنا کر دفاع کو ہمیشہ کیلئے مضبوط کیا مگر پھر کیا ہوا جمہوری پاکستان کے خلاف بین الاقوامی قوتوں اور غیر جمہوری طاقتوں نے ساز باز کی یو پاکستان کی تشنیل نو کے عمل پر ایک وحشتناک حملہ ہوا اس حملے میں صرف پھٹو شہید نہیں ہوئے بلکہ ملک اور سماج کی بنیادیں بھی ہل کر رہ گئے ہیں زیاء الحق اور اس کے سیاسی حلیفوں نے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر دل عزیز قائد اور جانسار کارکنوں کو ہی فانسی پر نہیں لٹکایا بلکہ سماج کی ترقی پسند شعور اور عوام کی امیدوں کا خون کیا قائد عوام شہید زلسکار علی پھٹو کو پانسی دے کر عامر زیاء اور ان کے ہواری سمجھنے لگے کہ اب پارٹی ختم مگر ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پھٹو شہید نے شہادت سے پہلے اسی عوام کا ہاتھ اپنی بہادر بیٹی کے ہاتھ میں دیا تھا اور پھر اس بہادر بیٹی نے اپنی عوام کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا شہید بی بی نے شہید بی بی نے زیاء آمیر کے ظالمانہ مارشلوں کے خلاف ایک تاریخی جدوجہد کی عوام کے حقوق کے لیے جمہوریت کے لیے انسانی ایک دار کیلئے جون جلائے کے جلانے والی گرمی میں سکھر جیل کی قیدے تھنہائے ان کا حوصلہ نہیں تو سکی ملتان اے پوت پر ان کو گسیتا کیا مگر وہ پھر بھی اتل رہی گدافی سٹیڈیم میں اپنی ماں بیگم نسرت پھٹو کے سر پر لگنے والی الاتھیاں بھی ان کی جدوجہد کو نہ روک سکی وہ کیسے رکتی وہ کیسے دھرتی وہ کیسے جھکتی کیونکہ وہ تو بے نظیر تھی وہ کیسے عوام کا ساتھ چھوٹی وہ کیسے غریبوں کو اکیلے چھوٹی وہ جدوجہد کرتی رہی مزہمت کرتی رہی وہ ایک نہتی لرکی تھی مگر اسے عوام کی طاقت پر بروسہ تھا اسے محنت کا شور کسانوں کی طاقت پر بروسہ تھا اسے غریبوں کی طاقت پر بروسہ تھا شہید بی بی نہ صرف جمہوریت کیلئے جدوجہد کرتی رہی بلکہ اسلام کا پورا منچہرہ دنیا کے سامنے لے آئیں جنرل زیا نے اسلام کو اپنے اقتدار کو ٹھول دینے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اسلام کے نام پر عورتوں کے حقوق سلب کیے گئے جہاد کے نام پر دیشترہ بروسہ کیا گیا اس کے بعد نواز شریف نے بھی امیر اور مومنین بننے کے لیے آئین میں ترمین کرنے کی کوشش کی مگر شہید بی بی نے ان کو ایسے نہیں کرنے دیا وہ ہمیشہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کے خلاف جدوجہد کرتی رہی اسی طرح جنرل مشرف کی دیشتگردی پر منافقانہ پولیسیز کی مخالفت کرتی رہی انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ جنرل مشرف دیشتگردی ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں وہ دھوگلی پولیسی پر عمل پہ رہا ہے شہید بی بی جب وطن واپس آئیں تو انہوں نے پورے ملک میں دیشتگردوں کو لڑکا رہا انہوں نے کہا کہ یہ دیشتگرد سواد سے پاکستان کا پرجم اٹھانا جاتے ہیں یہ دھرتی بکا رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں یہ دھرتی آپ کو بکا رہی ہے مجھے بکا رہی ہے اسے آپ بچاؤ گے اسے میں بچاؤ گا اسے آپ بچاؤ گے اسے میں بچاؤ گا بھٹا کی بیٹی آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے جس میں ایک خاتون نہ صرف پوری دنیا بلکہ دیشت کا دھملوں کے باوجود اپنے ملک میں بھی ان عالمی دیشتگردوں کو لڑکاتی رہی ہو اسی لیے تو کہا جاتا تھا دھرتے ہیں بندو کو والے ایک نہتی لڑکی سے دھرتے ہیں بندو کو والے ایک نہتی لڑکی سے ہماری بیوی شہید تیس سال سیاست میں رہی اور صرف چار سال اقتدار میں رہی چبیس سال وہ جد و جہد کرتی رہی شہید بیوی نے نہ صرف چبیس سال عمروں کے خلاف لڑتی رہی مگر اپنے دو مختصر حکومتی ادوار میں بھی اپنے اور جمہوریت کے خلاف ہونے والے سازشوں سے مزاہمت کرتی رہی شہید بیوی نے مارشل لوگ ریگولیشن کا خاتمہ کیا شہید بیوی نے عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے بہت سے قدم اٹھائیں ملک بھر میں ویمن پلیس سٹیشن لیڈی ہیلتھ ورکرز فرس ومن بینک ملک میں پہلی دفعہ ویمن افیرز کے لیے سپریڈ منسٹری کا قیام ٹریڈ یونین سے پہ بندی اٹھائیں ملک کے مضبوط دفعہ کے لیے مسائل پروگرام اور ایف سکسٹین پلینز کا مہایدہ آئی پی پیس کو ملک میں لاکر بجلی کی زیادہ پیدوار سے لوڈ شہیدنگ کا خاتمہ غازی بھروتہ اور نیلم جیلم پروجیکس کا منصوبہ کسانوں کے لیے بلا سود کرزیں اور سپورٹ پرائس تھی اسی طرح صدر زلداری کے دور میں بھی بے زمین عورتوں کو زمین کا مالک بنایا گیا بین ازیر انکم سپورٹ بنا کر اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو ان کا حق دیا گیا نواز شریف اور مشرف کے دور میں نکالے گئے ملازمین کو بحال کیا گیا اور کانٹریک ملازمین کو مستقل کیا گیا تنگ خواہ اور پینشنز میں اضافہ کیا گیا سی پیٹ کی بنیاد رکھی گئے اور سب سے بھر کر سب سے بھر کر اٹھارویں ترمین کر کے آئین کو اصل حالت میں بحال کیا گیا سبوں کو خود مختاری اور انہیں وسال کا مالک بنایا گیا اسی طرح پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے عرب و روپے کی لگت سے عرب و روپے کی لگت سے دریا پر پل بنائے گئے ہیں اور تقریباً چالیس ڈائمز بنائے ہیں نہرے اور کنالز کو پکا کیا جا رہا ہے جسے پانی ضائع ہونے سے بچے گا تعلیم اور صحت کے شعبے کو اہمیتی ہے ہائر سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے کے لیے شگردوں کی فیز سندھ حکومت ادا کرے گی لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے سکول جانے والی لڑکیوں کو سارے تین ہزار روپے وصیفہ دیا جا رہا ہے دیں ہاسپٹلز ٹراما سینٹرز بنائے گئے ہیں کدنی لیور دل کے ہاسپٹلز جو شرف کراچی میں ہوتے تھے اب وہ چھوٹے شہروں میں بھی قائم کیے جا رہے ہیں گمبت میں جیمز سکھر میں کیڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر لڑکانے ہیدر آباد اور تنڈو محمد خان میں نائی سی وی ڈی دل کا ہاسپٹل ترس پر جہاں پر بلکل مفت علاج ہوتا ہے ساتھیوں ساتھیوں ویراثت اور میراس میں فرق ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی دل نیت ساتھیوں ویراثت ساتھیوں رحیل ساتھیوں یnisگ ان موسیقی